اسلام علیکم ناظرین پرگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان جمشید ناظرین ملتان میوسپل کارپریشن کیسی چل رہی ہے یہی ہمارے آج کے پرگرام نیوز نائٹ کا موضوع ہے آج ہم بات کریں گے کہ آج جو کارپریشن کا اجلاس ہوا ہے اس میں کیا ہوا اور خاص طور پر میئر گروپ نے کیا کیا اور اپوزیشن نے اس میں اپی کیا بات منوانے کی کوشش کی ہم اس پر بات کریں گے اور اس وقت ہمیں شوڈیز میں جوائن کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی مصفل کارپریشن میں اہم رکن اور اپوزیشن کی جنابہ کیا کہنے محترمہ قربان فاطمہ صاحبہ جلیل خان بابر صاحب جو ملتان ڈیویلمنٹ گروپ جو اپوزیشن بڑی اپوزیشن کہلاتی ہے خاص اب اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں اور میئر ملتان کے خلاف ان کا جو گروپ ہے متحدہ ایک لحاظ سے اس کے بھی کرتا دھرتا ہیں ہم سب سے پہلے جیل خان بابر صاحب آپ کے پاس آتے ہیں آج خاص اور پھر عام انتخابات کے بعد کچھ برا پگلی آپ کی مئر صاحب کے حوالے سے اور آج جو کارپریشن کا علاقہ ہو اس میں بھی گہمہ گہمی اور پوری طرح نظر تو آئے کہ آپ نے آج بھی اپوزیشن کھل کے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی شک نہیں کہ ہم نے آج بھی اپوزیشن کی اور اگر میئر کا یہی رویہ رہا تو انشاءاللہ تعالی اس کے پورے ٹی نور میں ہم اب ایسے ہی اپوزیشن کریں گے اس کو چلنے نہیں دیں گے جیسے کہ انہوں نے پہلے رات کے اندھیرے میں اجلاس کر لیا تھا اب پھر وہی رات کے اندھیرے میں اگر اجلاس کریں تو ٹھیک ہے اگر نہ دن کو جو کریں گے لوگوں اپنا اب چیئرمینوں کو اطلاع دے کر تو انشاءاللہ وہ کام جاب نہیں ہونے دیں گے ہم اس لیے کہ انہوں نے لوٹ مار اور کرپشن کی انتہا کی ہوئی ہے کرپرشن میں تو ہم یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے اور آج ایک ایجنڈے میں ایٹم تھا کہ ان کو سالڈ ویسٹ کا چیئرمین دوبارہ بنوائی جائے تو اس پہ میں نے یہ کہا کہ پہلے یہ بنے تھے انہوں نے ہمارے بندے ہمیں اور ضرورت تھے کم تھے ہمارے انہوں نے چھے بندے نکال لی میری یوسی سے اور ایسے ہر چیئرمین کے کسی سے چھے کسی سے پانچ یہ آپ ہم نے صفائی کی بات کر رہے ہیں ہاں صفائی کا بات کر رہا ہوں تو انہوں نے نکال لی ہے آج میں نے یہی کھڑے ہوگر کہا کہ جناب پہلے تو آج کا اجلاس بنتا ہی نہیں تھا صحیح قورم پورا نہیں تھا رول اور قانون کے مطابق اجلاس ہوئی نہیں سکتا تھا تو انہوں نے زبردستی اجلاس شروع کر دیا قورم کے بغیر پورا ہونے کے بغیر ٹکی بھر فورٹی یا فورٹی فائی پرسنٹ قورم ہونا ضروری ہے تو اتنا نہیں تھا تو یہ بعد میں اب شہن کرا لیں گے جو کرتے رہتے ہیں رات کے اندھیرے میں بھی اجلاس کرتے ہیں اب بھی یہ بعد میں کرا سکتے ہیں بہرحال اس وقت لیکن اپوزیشن تو بہت تھوڑی ہے نا یہ بات ہے کہ اکسیت ان کے پاس ہے رہی ہے آج کا قورم پورا ہونا تو ضروری تھا نا چاہے اپوزیشن ہو چاہے وہ اتدار میں جو ہیں چیئرمن وہ تو کمس کے قورم تو پورا ہونا چاہیے نا فورٹی پرسنٹ یا فورٹی پائی پرسنٹ وہ قورم ہی پورا نہیں تھا اس کا تو انہوں نے اجلاس کر دیا لیکن رول اور قانون کے مطابق یہ اجلاس ہوئی نہیں سکتا تو میں نے پہلے ہی اسٹارڈ میں یہی کھڑے ہو کر کہا کہ جناب قورم پورا نہیں ہے آپ نے تلافت شروع کر دیا آپ نے اجلاس کی کارویش شروع کر دیا یہ تو ہوئی نہیں سکتا انہوں نے زبردستی اجلاس چالو کر دیا پھر دوسرا دوسری بات یہی میں نے کہی کہ آپ چیئر اس میں ایجنڈا آپ نے ڈال دیا کہ چیئر میں نے بنایا جائے سالٹ ویسٹ کا آپ پہلے بھی بنے تھے پہلے بنے تھے تو اپنے ہی پارٹی کے یعنی میں نون لیکہ بیٹھوں اور میرے بندے انہوں نے شارٹ کر دیا آپ نے گھر بلا لیے وہاں کام کرتے رہے وہ تو ہمارے بندے پہلے شارٹ ہیں دو ہزار ایک سے لے کر اب تک جتنے سالٹ ویسٹ کے وہ ممبر ہیں وہ اپنا فوت ہوئے ہیں یا ریٹائر ہوئے ہیں دوبارہ وہ برتھی نہیں ہوئی تو آپ اندازہ کر لیں کہ اٹھارہ سال میں کتنے بندے فوت ہو گئے ہوں گے اور کتنے ریٹائر ہو گئے ہوں گے پہلے شارٹ تھے ہمارے پاس پھر انہوں نے نکال لیے اب ہم نے لوگوں کو جواب دینا ہوتا ہے ہم گلی کوچے میں جاتے ہیں آپ نے جواب دینا ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے کہ میئر کے بھی گروپ کے لوگ ہیں اور اکسیت بہرحال ان کے پاس آپ کے پاس بھی اچھی بڑی تعداد ہے اپوزیشن کے لیکن بہرحال ایوان کے اندر تو ان کی ابھی تک اکسیت اگر نہ ہوتی تو آپ طریقے میں بھی لا چکے ہوتے یہ بھی ماننے والی بات ہے تو آپ خاص طور پر جو آپ اپنا حدف تو مکمل نہیں کرتے ہیں آپ اپوزیشن کر رہے ہیں ان کی لیکن حدف تو نہیں ہے آپ کو اکسیت نہیں ثابت کر سکے ابھی تک سر اکسیت تو ہماری ہو گئی تھی یہ آپ بھی جانتے ہیں اور اکسیت بلکہ ہم نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ شو کی ہے لیکن اس کے بعد یہ تو ہوتا رہتا ہے کہ کوچھ شاہد ہی ہمارے پھر ادھر چلے گئے اور ان کے کوچھ شاہد ہی ہمارے پاس آتے جاتی رہتی ہیں دیکھیں آپ ان کے لئے ان کو ہٹانے کی طرف نہیں گئے ملان کو نہیں گئے ان کے پاس ایک ہتھیار تو تھا نا کہ یہ میر ہے اس ہتھیار کو یہ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے ورلڈ بینک کا وہ پیکج لگایا ہے اس میں کسی کو پچھتر لاکھ کسی کو پچاس لاکھ کسی کو اسی لاکھ اس طرح سے یہ ٹینڈر ہو گا ہے ہم آپ کے اجازت کی کیونکہ بات شروع ہوئی ہم وہیں پہ ہی رہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ قربان فاطمہ صاحبہ یہ بتائی گا کہ آپ بھی میمبر ہیں آپ پی ٹی آئے سے منتخب ہوئی ہیں پی ٹی آئے کے لوگوں کی اکثریت بہرحال نہیں ہے یہ ملتان ڈیولمنٹ گروپ میں بھی شامل وہ لوگ ہیں آپ بھی اس کا حصہ ہیں لیکن آپ بھی ان میں شامل ہیں جو پی ٹی آئے کے رکن ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک ایفیکٹیو اپوزیشن کا رول پلے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو عجم شیر عزوانی صاحب میں آپ کی اور آپ کے چینل کی بہت مشکور ہوں کہ جو ہمیں بلا کر ہماری آواز جو کہ وہاں اجلاس کی حد تک دب جاتی ہے اس کے بعد کسی تک پہنچ بھی نہیں سکتی آپ کے حوالے سے یہاں بلانے کے حوالے سے میں یہ ہی کہوں گی کہ ہم نے پہلے بھی اپوزیشن کا کردار ادا کیا اور اب بھی ہمارے لئے اپوزیشن ہی ہے لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ آگئی ہے پی ٹی آئے کی گورنمنٹ ضرور آئی ہے لیکن بلدیات میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے ہم پہلے بھی اپوزیشن میں تھے اب بھی اپوزیشن میں ہیں جبکہ جلی خان صاحب نے جو فرمایا کہ ورلڈ بینک والا تو وہ سارا فنڈ میر نے اپنے حلقے میں ہی لگایا اس نے آج تک حلب اٹھا کے کہے کہ ہمیں آج تک کوئی فنڈ دیا ہو تین سال بنے ہوئے ہمیں ہو گیا لوگوں کی بہت توقعات ہیں ہم سے انہوں نے ووٹ لیا ہے ہم نے ان سے سب سے ووٹ لے کر ہم لوگ اس سیٹ پہ آئے ہیں تو لوگ بہت توقع کرتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں ہمارے کام ہونے چاہیے تو جو کہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا یہاں تک کہ انہوں نے کہا جی سٹریٹ لائٹ شہر میں مجھے بتائیں کہ ملتان میں ستر لاکھ روپے سٹریٹ لائٹ تو وہ کہاں ہیں ملتان شہر میں تو ہمیں نظر نہیں آتا ملتان تو ہمیں اندھیرے میں پہلے بھی نظر آ رہا تھا اب بھی اندھیرے میں ہی ہے تو دوسری بار یہ کہ سارویسٹ والا جو ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ڈیسی صاحب کے پاس بہتر ہے صحیح اب اس سے بات کرتے ہیں لیکن آپ کے آج کے اجلاس میں جی جی کیا ہو آج کے اجلاس میں وہی ہوا جو پرانی کردادیں وہ خود ہی لکھ لیتے ہیں جیسے خان صاحب نے فرمایا لکھ کے وہ ہو کے پوری ہو کے لکھ کے چلی جاتی ہیں جی منظور 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 کیونکہ ہماری وہاں تعداد کم ہے پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کی آج کورم کے حوالے سے بھی وہاں واقعی کورم پورا نہیں تھا لیکن جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا جی کورم پورا نہیں ہے اگر یہ باہر جاتے تو ہم سب بھی اٹھ کے باہر آ جاتے ہیں یہ باہر گئے باہر گئے راضی ہو گئے نا باپس پھر تو آپ کا اجلاس ختم ہو گیا نا پھر بھی جب کورم پورا نہیں ہے منائیں یا جو مرضی کریں پھر بھی ہمیں اس اجلاس میں بیٹھنا نہیں چاہیے آپ تو بیٹھے رہے نا نہیں بیٹھے رہے ہم نے تو کہا ہی نہیں چھپ کر کے ہم تو بیٹھے تھے اس وقت کورم پورا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملطان ڈیویلمنٹ گروپ اور اپوزیشن آج کے اجلاس میں تقسیم نظر آئی جی شروع سے ہی ہے شروع سے ہی ہے لیکن یہ بات ہے کہ یہ لوگ کر کے باہر جا کہ میں ان سے یہ ہی کہوں گی کہ خان صاحب اگر باہر جانا تو پھر ہمیں بھی ساتھ لے کے باہر ہی جائیں پھر اندر واپس نہ آئیں ہم نے تو آواز بھی دی جو ساتھی آنا جائے آجیں نہیں پھر ہم واپس نہ آئیں اب ایک منٹ آپ لوگ کیوں پہ بیٹھے رہے پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی کے لوگ انہوں نے کال دی کال وہ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے رہے پی ٹی آئی والوں کو یہ بتا ہے کہ نہ پہلے کچھ دیا ہے نہ اب دینا اس نے اس نے اپنے ہی میہر صاحب نے اپنے ہی حلقے میں لگانا ہے اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو بلائچ کرنا ہے تو پی ٹی آئی شور ڈال سکتی ہے ہنگامہ کر سکتی ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمیں نہ کوئی فنڈ دیا نہ کوئی آپ یہ دیکھیں کہ چالیس چالیس ہر یونین کانسل میں کام کرنے والے لوگ تھے چالیس میں سے چودہ چودہ لوگ میہر صاحب نے ہٹا لیے ہر یونین کانسل سے تو وہ لوگ کہاں ہیں میں سمجھتی ہوں کہ وہ ان کے گھروں میں کام کر رہے ہیں اچھا جس کو آپ کہہ رہے ہیں عملہ صفائی ہٹایا گیا ہے جی بالکل لیکن آپ کی حکومت کی ایک پالیسی ہے جس کے تحت ڈیلی ویجز جو ملازمین ہیں ان سب کو واپس کر دیا گیا ہے اور ان کو سیلی نہیں مل لی اور اداروں کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ ان کو فارغ کر دیں اگر وہ جن کو ہٹایا گیا ہے کیا آپ کے پاس ایسے فگرز ہیں کہ وہ ڈیلی ویجز ملازمین ہیں یا وہ پرمین ملازمین صرف ان کو بڑھ جاؤ کیا گیا وہ پرمین ملازمین تھے ان کو انہوں نے اپنی کھوٹھی پہ بلا لیا تھا ہر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر یونین کانسل سے ہر چودہ چودہ ہوں کچھ چودہ ہوں کچھ چودہ ہوں میرے سے چودہ گئے ہیں میرے سے چودہ گئے ہیں اور اس کے علاوہ باقی زندگی ہیں کتنے بچے کہاں گے ہٹا دیا گیا ہیں کہاں گے اپنے پاس ہوں گے پھر یہی تو بات ہے کہ آپ کیا ہوں گے جی جی بابر سب آپ کے سمجھتے ہیں صرف میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کے میں نے اس کی تحقیق کی تھی یہ میرے صرف آپ کی اور ان کی پارٹی میں تو جب مسلم لیگ کی حکومت تھی تو ہم اس وقت بھی اپوزیشن میں تھے ہم آج بھی پی ٹی ای کی حکومت اپوزیشن میں ہے اس میرے کی وجہ سے اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے آج ہماری قسمت بھی اپوزیشن ہی ہے آپ کو مزار چاہے اپوزیشن کا نہیں ہے آپ کو مزار چاہے ہیں اپوزیشن کے ہیں اپوزیشن ہو رہی ہے تو اپنے ڈسٹرک ملتان کے لیے اپنے لفت کے لیے شہر کے لیے بہتری ہو اب آپ دیکھیں کے پی کے میں بلدیات میں جو پہلے چار رہا تھا اب بھی وہی سب کچھ ہے اگر اپوزیشن بھی تو اصل میں حضب اقتدار کی مدد کر رہی ہوتی ہے ان کی خامیوں کو نشاندہی کر رہی ہوتی ہے نشاندہی کرنے کا کوئی فیدہ تو ہو نا وہ تو اس سے زیادہ ہوتی ہیں ہم نے ستارہ مہا میں جتنی نشاندہی کی ہے یہ اس سے زیادہ ہم پبلک کے آگے تو سرکڑ ہو رہے ہیں ہم پبلک کے آگے تو سرکڑ ہو رہے ہیں ہاں بلکل ہم پبلک کے آگے تو سرکڑ ہو رہے ہیں ان کا حق بنتا ہے پبلک نے خورت دی ہے اخباروں کی وساست سے ہم لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کی ہے انہوں نے آواز اٹھائی ہے لیکن ان کے ساتھ زیادتی کی ہے میر نے یہ عوام کو بھی پتا ہے اور میڈیا کو بھی اچھی طریقے سے پتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہماری عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے وہ صرف میرے ساتھ تو نہیں ہو رہی ہے میری عوام کے ساتھ ہو رہی ہے جنہوں نے مجھے ووٹ دے کر بنایا ہے چیئرمن تو عوام کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں میری ذات کے ساتھ کچھ نہیں کر رہے ہیں میرا کیا نقصان کریں گے میری عوام کا نقصان کر رہے ہیں یہ حلقے کا نقصان کر رہے ہیں میری یوزی چوندی کا نقصان ہو رہا ہے لیکن آپ صرف اگر ہم یہ دیکھیں سارے معاملے میں آپ نے اپنی پارٹی پالیسی سے بھی ہٹ کر اپنے حلقے کے لوگوں کے لئے جیسے آپ ہم بلیو کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے حلقے کے لوگوں کے لئے آواز بلند کی کہ ان سے زیادتی ہو رہی ہے بلکل ایسا آپ اکسیت کو قائل نہیں کر سکے کہ وہ بھی بکٹم ہیں سر پھر وہی بات کہ دیکھیں ان کے پاس ایک ہتھیار ہے میاں رکا ان کے پاس فنڈ ہیں ان کے پاس ایک ادارہ ہے کارپوریشن اب بھی فنڈ ہیں بلکل ہیں کارپوریشن کے فنڈ ہیں ورڈ بینک کے فنڈ ہیں سیٹی بیکج کے فنڈ ہیں میں آپ کو بتا تو رہا ہوں دو چار دن پہلے ٹینڈر لگیا پچاس پچاس لاکھ کے انہوں نے ٹینڈر لگیا اپنے مخصوص حلقوں کے لئے آپ کو کچھ ملا پی ٹی آئی ملتان ویرومنٹ گروپ دونوں کو نہیں ملا پی ٹی آئی کو کچھ ملا کسی کو بھی نہیں ملا کسی کو بھی نہیں ملا آپ اپنے ہی حلقہ میں لگایا جا رہا ہے اپنے ہی ان کے حلقے میں کام کیا جا رہا ہے اپنے جو ان کے ہیں غرویدہ جو ان کے خاص 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 چیئر معنی ہیں ان کو ابلیج کر رہے ہیں بار بار آپ کی آوازیں لیں آپ کی پارٹی کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اکثریت جو لوگوں کی یونین کاؤنسلز کے جو چیمن ہیں ان کی آواز پارٹی کے اندر کمزور ہے آواز وہ نکالیں گے تو کمزور ہوگی آواز ہی نکال رہے ہو ہمارے ساتھی تو نکال رہے ہیں ہمارے ساتھی نکال رہے ہیں دو سال سے ہم یہی اس پر کیا ہو رہا ہے اپوزیشن کیا کر رہی ہے اور میئر گروپ کیا کہ عملی اپنائے ہوئے ہیں ہم اس پر بات جاری رکھیں گے لیکن ناظرین ہمیں لینا ہے ایک بریک جمشید بھئی جو بات آپ نے کی ہے اجاز اپنا زہیر بابر صاحب کی طرف سے یا محترمہ قربان فاطمہ صاحب کی طرف سے میں اسے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ جیسے میسپل کارپیشن کا وجود آیا تو میر صاحب نے بیس بیس لاکھ روپے ہر یونین کاؤنسل کو دیئے وہ زہیر خان جلیل خان بابر صاحب کو بھی ملے ہیں ان سے پوچھو ان کو نہیں ملے وہ بیس لاکھ روپے مجھے بھی ملے ہیں قربان فاطمہ صاحب کو ملے یا نہیں ملے نہیں قربان فاطمہ صاحب تو الیکٹ ہو کرنی ہے یہ مقصود سیٹ پر ہے یہ الیکٹڈ یونین کاؤنسلوں کو ملی تھی جو بڑا حراظ ان کی یونین کاؤنسل کو ملی ان کو نہیں ملی ان کی یونین کاؤنسل کو ملی اس کے بعد پنجاب گورنم نے پچیس پچیس لاکھ روپے کی سکیمیں لیں وہ میں نے بھی پچیس لاکھ کی سکیمیں دی وہی سکیمیں جلیل خان بابر صاحب نے دی ایک وال اس کے بعد نہ کوئی مجھے کوئی رقم ملی ہے نہ ہی کوئی میر گروپ کے کسی اور یونین کاؤنسل نے میں آبا لے آپ کا منہ بات کرتے ہیں میں ایسی غلط بات نہیں کروں گا اس کے بعد میر صاحب نے اب تیس تیس لاکھ روپے تمام جو ہے وہ چیئرمن سے یوسی چیئرمن سے بھی اور مقصود سیٹوں پر جو جیسے محترمہ قربان فاطمہ صاحب بیٹھی ہیں ان سے بھی پندرہ پندرہ لاکھ کی انہوں نے اسکیمیں لیئے ہیں ٹھیک ہوگا یہ انہوں نے بجوایا تھا اور اس کو گورنمنٹ پنجاب نے روک دیا پتہ نہیں انہوں نے ہم انہوں نے اس کے علاوہ میرا یہ بھائی یا میڈم یہ کوئی ریٹن لے آئے کہ میر صاحب نے ان پنتالیس لاکھ کے علاوہ کسی اور یونین کانسل کے اندر کوئی کام ہوئے ہیں کوئی ٹینڈر لگا اس کی سزا میں بھگتوں گا نہیں تو یہ بھائی اپنی تجویز کر لیا جی بھائی بات یہ کئی دفعہ یہ فنڈ لے چکی ہیں کئی دفعہ کنٹیشنے لے چکی کرونہ روپے کی کنٹیشنے ہوئی ہیں کرونہ روپے کی مادے میں کنٹیشنے ہوئی ہیں یہ بات بلکل صحیح ہے کنٹیشنوں پر دو آئیڈیز دو سال میں وہی بیس لاکھ ان کو یہاں کھڑا ہے اب اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مخصوص نشیست میں ہے ان کو کیسے دیتے اب کہتے ہیں پندھر لاکھ ان کا رکھا تھا جو نہیں ملا پہلے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ مخصوص میں ہے پھر وہ ہم کیوں دیں انہوں نے دو باتیں کی انہوں نے کہا ہے پہلے بیس لاکھ کرپے ہر یونین کانسل کو ملا اور اس میں بھی اٹھاس مخصوص کنٹیشنے جو ہیں ان سب کو دیا نہیں دیا سب کو نہیں دیا اور ان میں سے پھر انہوں نے کہا کہ پندھر لاکھ رکھا ایون مخصوص نشیستوں والوں کو بھی ہم نے تجاویز مانگی یہ بھی فنڈ نہیں ملا بیس لاکھ رپیہ پی ٹی آئی والوں کو نہیں ملا پتچیس لاکھ رپیہ وہ بھی ہائی کور سے ہائی کور سے وہ لے کر رہے آئے اور پھر وہاں سے ان کو بلا انہوں نے انہوں نے انہوں نے نہیں دیا ایسی بات نہیں سٹلیل لائٹ کی انہوں نے بات کی ہے دیکھیں میسپل کار پیشن کے پاس جو پیسے تھے ان کے پاس سٹی پیکیج کے پیسے آئے ہیں انہوں نے چالیس کروڑ پہ کی پنجاب گورنمنٹ اس وقت ان کو وہ پیسے بھیجوائے تھے اس میں انہوں نے لائٹ پورے شہر کے لیے تمام یوسیوں کے لیے وہ انہوں نے رکھی ہیں اس کے لیے بات کرنے دیں سر سننے نا اب اس کا جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ پیسے ریلیز نہیں کر رہی اس میں سے اب انہوں نے تقریباً گیارہ کروڑ پہ جو ہیں وہ اب سنا ہے کہ ڈسٹر گورنمنٹ ڈی سی صاحب کے اکاؤنڈ میں کوئی انہوں نے ٹرانسفر کیے ہیں اس پہ ہمارا اتجاج ہے کہ وہ مرسپل کار پیشن کو پیسے دیے جائیں وہ چالیس کروڑ پہ ان سے لائٹیں پورے شہر کو بھی لگیں میں بھی لگیں گی اور تمام یونین کونسلوں میں بھی لگیں گی ابھی تک نہیں ہے آپ کے انسیلائٹ نہیں ہے میری بات سنیں نا نہیں آئی پہلے جو پہ آئی تھی وہ شہر میں لگ چکی ہیں اولڈ بھاولپور روڈ پر اس کے علاوہ ملتان شہر کے لیے پانچ گیٹ جو ہیں ملتان کی خوبصورتی کے لیے میر ملتان نے جو ہیں وہ اسی سٹی پیکج میں وہ رکھے تھے وہ جیسے پیسے آ جاتے ہیں ہم تو کرنے کے لیے تھی پیسے آئے تو دے نا آپ لیکن ٹیسٹ جو اخبار پیشنگل لگا ہوا ہے اس میں کسی یوسی کا پچھتر لاک کسی کا پچاس لاک کسی کا ساڑ لاک کون سی یوسی کا پچھتر لاک کون سی میں بتلائے نا کچھ چیز لیے ایک میں دیکھ وہ اگلے پروگرام میں پھر لے آئیں گے اچھا رانس صاحب آپ کہہ رہے تھے نا کہ فنڈ بند کر دی ہیں گورنمنٹ نے گورنمنٹ اب اگر روکے ہیں تو تین سال سے بنے ہوئے ہیں ہم لوگ میڈم دیکھیں اکمت تو اب آئی ہے دو سال چلے ہمیں ہو گئے دو سال سے گورنمنٹ تو اب آئی ہے چار مہینے ہو گئے ہیں اب پچھلے مہینے اور اس میں سے تین مہینے میرے خواہر ہے بلدیاتی دارے چار مہینے بند بھی وہ تو موتل بھی رہے ہیں یہ بھی فیکٹر وہ بھی اب یہ دیکھیں نا اب رہے گی بات یہ یہ بتائیں نا آپ یہ بتائیں کہ جتنی توقع کی جا رہی تھی مثلاً دو سال سترہ میں اس وقت آپ الیکشن کی تیاری بھی تھی آپ کے پاس ایک سال ڈیر سال بھی تھا آپ اپنے ہی ساتھیوں کو جیسے جلیل بابر صاحب بھی ملتان ڈیویلمنٹ گروپ میں وہ لوگ ہیں جو ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو مسلمی نواز کی ٹکٹ پر منتقب ہو کر آئے ہیں آپ آج تک بھی وہ آپ کے مخالف بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں کیوں؟ دیکھیں اختلاف رائے جو ہے وہ ایک خسن ہوتا ہے بھائیوں میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں جلیل خان بابر صاحب بھائی ہیں ہمارے سینئر ہیں ٹھیک ہے نا؟ یقیناً ان کو کوئی اختلافات اگر کوئی ہیں تو وہ ہم بیٹھ کے آپس میں سال کرنے کے لے تیار ہیں وہ ان کا ہوس ہے دیل بابر صاحب آپ کو جائے ہیں آپ جائے ہیں جبکہ ادارے آپ اس نے افیکٹیو نہیں رہے جتنے اب سکت سی ایم صاحب بھی تھے آپ کی پارٹی بھی تھی چیزیں بھی تھی اب تو خیر پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور بلدیات میں ملتان شہر میں تب سے بڑا جو ادارہ ہے اس میں رانہ صاحب بیٹھے تھے میں نے کہا میں نے کہا اگر یہ جو انتیازی سلوک ہمارے ساتھ رکھتے ہیں اگر بلدیات میں پورے ہوس کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اگر یہ برابرے کی بنیاد پر فانڈ لائٹس بغیرہ دے تو میں وعدہ کرتا ہوں ہم ہوس اچھے طریقے ساتھ رہیں گے صرف آپ کو لائٹیں دیں نہیں ہیں ہمیں صرف ہمیں لائٹیں دیں ہمیں صرف بطیاں دیں ہم بطیاں دکھا دیں سارے علاقے میں لگ رہے ہیں سر آپ کو کیا حرج ہے سر ہر سنے نا ہمیں تو کوئی حرج اس میں حرج نہیں ہے دیکھیں میر صاحب نے تیسیس لاکھ روپے کی سکیمیں مانگی لائٹ شہر کے لیے نا یعنی یونین کونسلوں میں لگنی ہے نا اب ان کے پاس کوئی چیز آئے ان کو تو روک دیا کہ آپ نے کوئی چیز پرچیز نہیں کرنی آپ نے کچھ نہیں کرنا تو وہ کہاں سے دے سکتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ جو جلیل خان صاحب جو بات کر رہے ہیں آج کی آج میں نے بھی وہاں پر بات کی آج کیا ہوا آج کیا ہوا اس پر بات کرتے ہیں لیکن ہمیں ایک ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مصفل کارپیشن ملتان کے آج کے جلاس کے بعد بات جائی رکھیں گے اگر وہ ورلڈ بینک کے پیسے ملتان شہر کے اندر لگے ہوتے آج شہر کے اندر چینج تبدیلی نظر آتی ہے کہاں لگے ہیں وہ نہیں لگنے دیئے نا آپ لوگوں نے نہیں لگنے دیئے آپ لوگوں نہیں نہیں ایک برسر ایک برسر ایک برسر اس کی میں وضاحت کرتا ہوں اس وقت بھی ہم نے سٹے اس لیے لیا کہ اپنے چہیتوں کے لیے اور اپنے یو سی میں میرے صاحب نے کوئی غلط با کروڑ پیسے اوپر اوپر کے فن سر دیکھیں نا وہ کریے اب وہی کام وہی ہویا اب کچھ دن پہلے ٹینڈر لگا ہے اخبار میں نہیں جی نہیں یہ ٹینڈر میرے پاس پڑھا ہے ہاں وہ دکھا دے دکھا دے ابھی دکھا دیں توس میں کچھ میرے یو سی ہے نہیں آپ کچھ ضلوری میری نہیں آپ کہے تو یہ رہے نا کہ بلا امتیاز کر رہے ہیں سر ریاض تو سن لیں بات یہ ہے یہ ورلڈ بینک کی سکیمیں ہیں اور اس میں ورلڈ بینک کی مشاورت کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے چھیک ان کے اپنے ٹیم آتی ہے وہ وزٹ کرتی ہے جہاں جس چیز کو وہ اوکے کرتی ہے وہ اخبار سیار کے لیے جائے گا اور وہی پہ وہ پیسے دیں گے پیسے ورلڈ بینک کے ہیں نہ وہ گورنمنٹ پنجاب کے ہیں نہ وہ فاقی گورنمنٹ کے ہیں یعنی ورلڈ بینک صرف وہ اپوزیشن کے لیے یہ پورے شہر میں لگ رہے ہیں یہ پورے شہر میں لگ رہے ہیں یہ اخبار پڑھ لیں اور اشتیار دیکھ لیں آپ ورلڈ بینک صرف میں بھی خانی کرتا ہے اب یہ تو اور ان کے جو ساتھ ہی ہیں ان کے لیے اوکے کرتا ہے یہ پورے شہر میں لگ رہے ہیں جہاں کی جو سکیمیں ہیں اب انہوں نے سکیمیں مانگی ہیں کبرستان کے لیے باؤنڈری وال جنازگاہ کے لیے جنازگاہ ہمارے حلقے میں بھی ہے نہیں نہیں آپ کے حلقے میں ہے میرے پھائی آپ بولی تو اچھا شہر میں مختلف جگہوں پہ ہی لگے لگنے تو دینا نہیں لگنے دے میں یہ کہتا ہوں کہ برابری کی بنیاز میں کریں ہم لگنے دیں یہ دیان برابری کو نہیں کر رہے ہیں اس سے بڑھ کے برابری کیا ہوگی کہ بیس لاکھ بجے ملے ہیں بیس لاکھ جنازگاہ دو سال پہلے کی بات کر رہے ہیں دو سال پہلے بات تو سن لے نا اس کے علاوہ تو مجھے کوئی پیسے نہیں ملے لے آئے کوئی چیز دکھا دیں جنازگاہ بتائیں ہمیں آپ پروگرام کا اجنڈا بتاتے ہیں ہم ضرور لے کیا تھے لے لے سب کش تو انہوں نے لیا آہے کیا تھے تو انہوں نے یہ ثابت کر دیں اچھا ہمیں اپنیگو کرتے ہیں تو بات بریک لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو مبائل سے ساعت چیزیں لیں اس پر بات کر لیتے ہیں بریک کا جوئیسہ کو اس پر رہیں گے لیکن قربان فاطمہ صاحبہ آپ کی پارٹی اب اس بلدیاتی ادارے کو چلانے میں سنجیدہ نہیں ہے کیوں نہیں سنجیدہ نہیں ہے ہماری پارٹی فنڈز آپ جا کے وہ رکے ہیں اس سے پہلے تو فنڈز تھے لیکن ہماری پارٹی بلدیات ملتان کی اگر بات کریں گے تو بلدیات ملتان تو پہلے ہی تھا آپ ادھر دیکھیں کہ بلدیات کو روکنے میں اگر فنڈ روکے پہلے بھی اپوزیشن تھی جو بھی گورنمنٹ نولے کی تھی انہوں نے کے پی کے میں برابری کی ہاتھ تک تقسیم کیے فنڈ یہاں کیوں نہیں ہوتے تقسیم برابری کی فنڈ روکنے کی اب ہے پچھلے فنڈ کہاں گئے اس میں تو ہمیں نہیں ہوئے میں قربان فاطمہ صاحب میں آپ کو بتاؤں اس میں کوئی شاکنی رزوانی صاحب نے جیسے کہا کہ ہمارے بلدیات کو انہوں نے فنڈ نہیں دیئے پی ٹی ای میں بلکہ سٹیلی مہ جیسا سلوک ہو رہا ہے اپنا بلدیات کے ساتھ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اگر کوئی پیسے تھوڑے سے بھیجیا ہے جیسے رانہ صاحب نے پتایا ہے کہ ڈی سی صاحب روک کے بیٹھے ہیں یہ غلط روش چل رہی ہے آج آپ نے کچھ ارزاد منظور کی ہے اگر ہمارے بلدیات صاحب برابری کی بنیادت میں تقسیم کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں میں نے تو پہلے گئے گلیوں میں لگے گئے گار میں داخل کب تک فنڈ انہوں نے دینے تو دینا دینا جو انہوں نے پیسے دیئے جو دیئے برابری کی ساتھ اور پیسے دیئے جو اختیارات ہیں ورلڈ بینک کا فنڈ آگیا ہے ورلڈ بینک کے پیسے آگئے ہیں لگ بھی جکا ہے نہیں کوئی پیسے نہیں لگے کوئی پیسے نہیں لگے یہ اخبار اشتیار گیا ہے ابھی اور آج جو ہے وہ گیارہ کروڑ روپے گی اپروول لی ہے ہاؤس سے اس گیارہ کروڑ روپے گی جو ہے وہ سکیمیں اب ان دوستوں سے وہ لے کر وہ جائیں گی جائیں گی تو جو پہلے پہلے جا چکی ہیں پہلے فیس میں سیکنڈ فیس جو ہے وہ یہ گیارہ کروڑ روپے کا ہے اس میں اپوزیشن شامل ہے بلکہ سارے شامل ہیں پندرہ لاکھ پہلے ہیں سارے شامل ہیں پندر نہیں گیارہ کروڑ گیارہ لاکھ کی بات نہیں سوری اپوزیشن بھی شامل ہے اور اس میں بلکہ یہ دیکھیں جہاں تک مجھے یاد ہے وہ سادیا بھٹا صاحبہ ہیں کوئی تیس لاکھ روپے کی میرے خلال میں یہ ساٹھ لاکھ روپے کی تو اس کی سکیم ہے ورلڈ بینک میں آج اسی لیے تو ان کے خامل میرے کسی مجھے رہے تھے سب نہیں ایسے سب کو دیئے ہیں رانا صاحب وہ بھی اپوزیشن میں ہے نا رزوان صاحب وہ بھی اپوزیشن میں ہے نا ہماری پارٹی کی ہے نا پھر مجھے پندرہ دیا جا رہا اس سے ساٹھ کی مانگی جا رہی ہے بات ساٹھ کی نہیں مانگی جا رہی آپ کو پندرہ جو دیے جا رہے پندرہ سادیاں کو بھی ملیں گے وہ نہیں وہ تو ملیں گے ساٹھ کی ساٹھ لاکھ کی انہوں نے ایک پرپوزل دیئے وہاں کی سکیم دیئے انہوں نے وہ جو ہے ورلڈ بینک میں اس کو شامل کر دیا گیا وہ انہوں کو سروے کیا ایک جیس باکر صاحب بات یہ ہے کہ آفیسلز کالونی کی جو یونین کاؤنسل ہے اس علاقے پر مشتمل اور کیلی جمندہ کی یونین کاؤنسل پر مشتمل ترجیحات میں اور مسائل میں فرق تو ہوگا اور اس میں اگر یہ سمجھیں کہ اس کیلی جمندہ کی یونین کاؤنسل ہے اس کو فنڈز کی زیادہ ضرورت ہے اور ہو سکتا ہے کہ آفیسلز کالونی میں کم ضرورت پڑتی ہو تو یہ علاقے ویسے ہی ہیں جیسے گلگاست کالونی کے بہت سیونین کاؤنسلز پر جو اندرون شہر ہے یا آپ کا سورج کنڈ روڈ ہے اس سے کہ یہ جو یونین کاؤنسلز ہیں ہو سکتا ہے ادھر زیادہ پڑے تو یہ ضرورت کے مطابق فنڈز کے تقسیم ہونی چاہیے یہ بس ایک پر ہونا چاہیے یہ ذرا میں سمجھنا چاہتا ہوں سرم بزارش یہ ہے کہ یوسی کوئی ایک یا دو گلیوں پر مشتمل نہیں ہوتی یوسی کا بہت بڑا علاقہ جیسے میرا کلمہ چوگ میں نے کچھ علاقہ بھی مثال دی ہے نا اس میں ہر قسم کا علاقہ ہوتا ہے چاہے گلگاست ہے نا اس کے بھی گلیات ہیں اس میں بھی مسائل ہیں سیوریچ کے اس میں بھی صفائی کے مسئلے ہیں لائٹس کے مسئلے ہیں یہ مسائل ہر جگہ پہ ہیں یہ نہیں ہوتا اگر آپ برابری کی بنیاد پہ دیں گے تو مسائل تقریبا اصلاح یہ ہوگا کہ آپ کی یوسی ہے اس میں مسائل زیادہ ہیں لیکن وہ تھوڑے حل تو ہو گئے نا اب ایک کو آپ دیں نا ایک کو کروڑ روپیہ دے دیں یہ کتنی بڑی چاہتی ہے اب یہ دیکھیں نا برابری پہ اگر علاقے کے اندر روڑ کی حالات تنی خستہ ہو اور اس روڑ کا ایسٹی میٹ بن رہا ہو ایک کروڑ روپے تو وہاں پر اس روڑ کو کیا کہیں بھی آپ کو عدہ بنا کر دیں گے عدہ بنے گا وہ روڑ رانہ صاحب ایک بات ہوتا ہے کہ جو میئر گروپ ہے آپ لوگ ہیں وہ ایوان کے اندر سب لوگوں کے یہ اعتماد حاصل کرنے میں آپ ناکام رہے ہیں خاص طور پر اپوزیشن کا کہ ان کی یہ ریزرویشنز آپ دور نہیں کر سکے وہ کہتے ہیں یہ فرق میریٹ کی بنیاد پر نہیں ہو رہا پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہو رہا ہے اگر آپ میریٹ کی بنیاد پر آپ کو ایک اور چاہیئے اور ہر یونکوں سے کہ تین تین لاکر پر کار دیں کار دیں لیکن سیبلش تو کریں نا آپ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے سیپ پسند ناپسند کی بنیاد پر اس وجہ سے ان کا اعتراض ہے دیکھیں جمشید بھی جہاں تک آپ اپوزیشن کی بات کر رہی ہیں اپوزیشن نے تو وہ چور مچار شور والی بات ہے سیپ اختلاف برائے تنقید برائے تنقید دیکھیں 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 میری بات کو اس کی وجہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں لوجیکلی ایک بات کر رہا ہوں بیس لاکھ مجھے ملے ہیں میں بھی میر گروپ کا چیئر میں ہوں وہی بیس لاکھ روپے جلیل خان صاحب کو ملے ہیں پچیس لاکھ کی سکیم پنجاب گورنمنٹ نے مجھے دی تھی وہی پچیس لاکھ کی سکیم میرے کو بھی ملے ہیں میر کے ساتھ مجھے میں نے علاوہ میر ساتھ ملے میں نے پچیس لاکھ ملے ملے پوچھو میں تو کہہ رہا ہوں اس وقت میر کے ساتھ پچیس لاکھ ملے اس وقت کس حال میں ہے کس حالت میں ہے اور کیا ہو رہا ہے ختم بھی نہیں ہوئی لیکن شاید چل بھی نہیں رہی اور اپوزیشن اجلاس میں اس نے کیا کہا ہے اور اقتدار نے کون کون سی قراردادیں منظور کروالی ہیں آج سب سے پہلے تو جو ہماری قراردار تھی وہ یہ تھی کہ سارڈ ویس جو ہے کمپنی اس کا پہلے جو ہے چیرمین جو ہے وہ میر ملتان تھا اور میر ملتان سے ہٹ کے بھی ہمیشہ سے سارڈ ویس واسا اور ہیلت یہ جو ہیں وہ مسپل کارپریشن کے انڈر رہی ہیں جبکہ پنجاب گورنمنٹ نے سب کا پنجاب گورنمنٹ نے ویس منیجمنٹ کمپنی بنا دی واسا کو نکال دیا اور ہیلت کی جو ہے اس کو بھی علیدہ کر دیا اب واسا انہوں نے ویس منیجمنٹ کمپنی کو جو ہے وہ دوبارہ سے مسپل کارپریشن کے انڈر اس کو دے دیا تھا جیسے ہی یہ جنرل الیکشن آئے ان دنوں میں نگران سیٹ اپ نے جو ہے وہ تمام چیرمین کے اختیارات جو ہیں وہ مطلقہ ڈی سیو کو جو ہے وہ ریفر کر دیئے تھے بے خیرہ ان جو کمپنیز ہیں ان میں سے کچھ کمپنیز کی میں بد انوانی اور بد انتظامی کے جو الزامات تھے اس کے بعد کچھ کمپنیز یا اس طرح کی جو ادارے تھے وہاں پر نگران مقرر کیے گئے ملتان کی ویس منیجمنٹ کمپنی میں بھی بد انتظامی اور کرپشن کے الیگیشنز نیب تک جا پہنچے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت نے جو سٹپ لیا وہ صرف اس وجہ سے دیا کہ مسلمی نواز کے حکومت ہے یہ اس وجہ سے دیا کہ وہ صحیح چل نہیں رہی تھی کمپنیز نہیں نہیں یہ دیکھیں اس وقت پنجاب کے اندر جو ہے پانچ بڑے شہروں میں جو ہے یہ ویس منیجمنٹ کمپنیاں بنی ہوئی ان کا وجود ہے جہاں تک آپ ملتان کی بات کر رہے ہیں ملتان ویس منیجمنٹ میں جو کرپشن ہوئی تھی اس کا بھی کریڈٹ جو ہے میں وہ میر ملتان کو دیتا ہوں ان کو جاتا ہے انہوں نے اس وقت کے جو ایم ڈی تھے امران نور ان کو پکڑا اور ان کو سسپینڈ کیا اس بورڈ نے اور اس بورڈ نے جو ہے وہ ریفر کیا نیپ کی طرف جو وہ کیس نیپ کے اندر جا رہے ہیں چل رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ کے میر ملتان کو جاتا ہے جیل بابر صاحب آپ اس بات سے آگے کرتے ہیں نہیں جی میر صاحب نے تو کام خراب کیا ہے میں درم آج اسی گلاس میں بھی یہی کھڑے ہوگر کہا ہے جب یہ چیئرمین تھے انہوں نے بندے نکال کے اپنی کوٹی بھی لگا دیئے اب پھر جو بارائد کو چیئرمین بنے ہیں تاکہ اور بندے سے دیکھیں بات سنیں نا آج میرے جلیل خان بابر صاحب تو یہ بات کر رہے ہیں سوائک جلیل خان بابر صاحب کے پورے ہاؤس میں اس میں پی ٹی آئی کے دوست بھی اور پی ایم ایل این کے دوست بھی اور جو آزاز مطلب ہوئے تھے وہ بھی سب سراب پہ احتجاج تھے کہ میر صاحب کا جو دور تھا جب میر صاحب جو ہیں وہ چیئرمین تھے سارڈ ویس منیجمنٹ کے کمپنی کے وہ دور اچھا تھا اور اس کو کیوں کیونکہ بات سن لیں نا بھائی بات تو سن لیں بات تو سن لیں رہی بات یہ دیکھیں ہاں سب نے تعریف کی یہ ریکارڈک جلالے سب نے تعریف کی یہ ریکارڈک جلالے اس کے علاوہ بیسکلی اصل بات کی طرف آجیں ہم نے قرار دا میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں بہم بلدیاتی اب جلیل خان صاحب میں آپ نے وہ قرارداد منظور کر لی منظور ہو کہ میر ملتان ہی سارڈ ویس منیجمنٹ کمپنی کے چیئرمین ہو چیئرمین ہو اور سارڈ ویس کمپنی جو ہے سارڈ ویس منیجمنٹ کمپنی جو ہے وہ مسپل کار پیشن کے انڈر ہو اور ہر یونین کونسل کا جو بھی اس کے سارڈ ویس منیجمنٹ سٹاف ہے وہ چیئرمین کے آپ کا چینل والے وہاں مجود سے وہ فوٹیج اٹھا کر آپ نے اتزار کیا ہوگا نہیں 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 اگر میں نے یہ کہا ہے کہ میر کا وہ دور اچھا ہے تو میں اپنے چیئرمینی سے ریجن کر دوں گا میں اتنا بڑا آن لائن کہہ رہا ہوں یہ بھی خبر ہوگی ہے ملتان کے ناظرین کے لئے کہ جریر بابر صاحب نے میر ملتان کی تعلیم کی آپ پھر اس کیوں کہ اس کو سار اس کی جوارٹ اچھا کر لیں مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ بھی یہ آگئی یہاں پہ انکار کر دیں گے سار میں تو کس میں کیا آپ اقرار ہی کب کیا تھا ساران صاحب ہم نے اقرار ہی کب کیا تھا نہیں کیا ہم نے ہم نے نہیں کیا روحی والے مجود تھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ ہی لکھ لے گی اچھوکے کعداد منظور ہو گئی ہر اقرار میں ہو جاتی ہے یہ حکومت یہ بات مان لے گی دیکھیں اگر تو آپ کو لگتا ہے دیکھیں حکومت اگر نہیں مانتی تو اتجاج کا ہمیں ہمارا حق ہے ہم منطقے میں نمائندے ہیں ہم نے اتجاج کرنا ہے ہر فورم پر اپنا اتجاج کریں گے اس کی وجہ یہ ہے اب میری یونکونسل ہے میری یونکونسل میں اگر سارڈ ویسٹ کمپنی کے جو ملازمین ہیں وہ کام نہیں کریں گے گندگی کے ہم باہر لگے ہوں گے ظاہری سی بات ہے تو میں نے تو اتجاج کرنا ہے نا ایسے ہی ہر بندہ متاثر ہو رہا ہے سکسٹی ایڈ یونکونسل ہے میسپل کارپیشن کی اور سکسٹی ایڈ کی سکسٹی ایڈ چیئرمین جو ہے وہ اس کاز پر متحد ہے کہ میسپل کارپی ویسٹ منیجمنٹ کو جو ہے وہ میسپل کارپیشن کے انڈر کیا جائے ملازمین کو جو ہے میر بان کو میر بھی جینا چاہیے ہم وہاں بھی یہ ہم تین لوگ میر بانی جینا چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں میں نے اپنی بات کر دی کہ اگر میں نے میر کی طریق کیا کہ اس کا دور چالٹ ویسٹ کے حوالے سے اچھا تھا تو میں خدا کے قسم ریزن کر دی رہا کمال کر رہے ہیں میر کے لیے اچھا آپ کی خواہر میں سوری ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کس کے پاس ہونے چاہیے صد میرے خواہر میں وہ ہونا چاہیے کم سے کم عوام کو ریلیو دے جو گندگی کے ڈھیر گلیوں میں لگے ہوئے ہیں لوگ بیمار ہو رہے ہیں وہ ختم ہونا چاہیے گندگی جی لیے وہ آدمی آنا چاہیے کوئی فرشتہ اللہ کا ہو جو کام کرائے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ادارہ یہ ذمہ داری لینے کے قابل نہیں ہے ہمارا میر نہیں ہے کم سے کم ادارہ یا میر 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 آپ انڈیویجیل ان کے خلاف نہیں انڈیویجیل نہیں اسے چیک کیا ہوا ہے نا وہ بنا تھا چیئرمین اسے چیک کر لیا تھا وہ قابل ہی نہیں ہے کہ اسے چیئرمین بنایا جائے مطبع آپ سمجھتے ہیں کہ نبید الحق عرائی صاحب نہ ہو لیکن یہ ملکل کارپوزشن کو بے شک دے دی جائے وہ بے شک دے دی جائے بلکل لہذا آج رانہ صاحب نے خود کہا ہاؤس میں چیئرمین اور ڈیپٹی میر کی میں نے یہ بات کی ہے سارڈ ویس منیمنٹ کمپنی کا جو انہوں نے بورڈ بنایا ہوئے پہلے بھی جو بورڈ تھا اس میں دونوں ڈیپٹی میر جو ہے اس بورڈ کے میمبر تھے میر ملتان بھی اس کا میمبر تھا میں نے آج بھی یہ بات کی ہے کہ خدارہ بورڈ ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا اب میں بورڈ بنا ہوئے میں نے کہا خدارہ میر بنی کریں اس کے اندر اس بورڈ کے اندر دونوں ڈیپٹی میر اور اپوزیشن اور ٹریز بینچوں سے نمائندے لے کر ان پر مشتمل اس کا بورڈ بنایا جائے دیکھیں مجھے پتا ہے یہ بھی اپنے کارداز منظور کی ہے ہاں ہاں بلکل یہ اس پہ تک ساتھیں بلکل ایک منصور وہ بھی ٹریلر بینچز کے ہیں انہوں نے بھی ہزار میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے اب اس میں اب یہ لیکھیں جو تکلیفیں یونین کونسل کی جلیل خان بابر صاحب کو یہ پاس ہیں ان کو پتا ہے وہ کسی ایم پی اے کو نہیں پتا ایم پی اے کو نہیں پتا یہ بات صحیح ہے بلکل صحیح ہے ہم وہاں کے لوکل نمائندے تو ہم لوگ ہیں نا تو ہم بہتر جانتے ہیں نا تو ہمارے میں سے جب وہاں پر ہمارے کوئی کلیک بیٹے ہوں گے بورڈ میں تو ہم وہاں پر بہتری لا سکتے ہیں نا اس کو بہتر کر سکتے ہیں اوکے تو میں نے یہ قراردار آج میری جو تھی وہ یہ تھی میں نے بھی ایک دی تھی قراردار وہ تو پیشی نہیں ہوئی ہم وہ قراردار پیشی نہیں ہوئی کہا تھا نا ہر اجلاس میں ہوتی ہے دوبارہ آتی نہیں ہے اب ظلم کی انتہا دیکھیں کہ میری یوسی سے پرسوں جو اے انا اپنا سالڈ ویس کا سپر ویزر تبدیل کر دیا چیئرنہ کو پتا ہی نہیں ہے سنیں دیکھنا ظلم کی انتہا ہے کہ چیئرنہ میں ان کے بات کر رہا ہوں اقبال فرید صاحب ہے آج کل ان کا قصور ہے کم چیئرنہ کو دو اعتماد میں لینا بھی ہم کیوں کر رہے ہیں مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ کیوں کیا ہے انہیں اسے چیز کیوں کیا گیا آپ کے اوپر آپ کی وجہ سے آپ کے جو بہت ساتھی نراز ہوئے میر صاحب سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی وہ یہ ہے کہ آپ نے عملہ صفائیاتو دیا نہیں یا دیا تو واپس بلالیا یہ اقتہا سے انہیں سزا دے جانے کے لیے اس وجہ سے بھی کافی لوگ آپ کے نراز ہیں نہیں نہیں اس میں خان صاحب ایک منٹ خان صاحب اصل میں ایشو پتا کیا بنے جس بات پہ جلیل خان بابر صاحب نراز ہیں وہ یہ اس میں خان صاحب کا جو سب سے بڑا وہ ان کو اعتراض ہے وہ یہ تھا بھی میرے بندے کہ آپ نئے بھرتی کریں نئے خاکروب آئیں تاکہ ان یونین کونسلوں میں جو بیس بیس لوگ ہیں کم از کم چالیس چالیس لوگ ہونے چاہیے تاکہ شہر کے اندر بہتری ہے میں ران صاحب کی بات ایک جواب دے دوں کہ ران صاحب کہتے ہیں جو بندے نکالے وہ نئی جو یوسیاں بنی ہیں اس میں دیئے گئے ایک سال کے بعد یہ چیئرمین بنے اپنا میر صاحب ایک سال پورا وہ یوسی میں کام بھی نہیں ہوا کیسے ہو سکتا ہے آپ دو دیکھ پورا کسی سے نائے نہیں سے آپ سے بات سٹارٹ کرتے ہیں آخری پھر آپی سے کمنٹ چاہیے آپ یہ بتائیں کہ اب آپ کو مسپر کارپیشن ملتان کہاں دیکھتے ہیں جلدی سے ایک جملہ ایک جملہ یہی ہے کہ اگر یہ برابری کی بنیاد پہ امتیازی سلوک کرتے رہیں گے تو پھر تو نہیں ہوگا برباد ہو جائے گی جیسے دو سال سے ہو رہی ہے آپ بتائیں گے کب تک آپ یہ ادارے آپ کی حکومت میں چلتے رہیں گے پی ٹی آئی کی نمائندہ کی طور پر بتائیں پی ٹی آئی کی حکومت دیکھیں جی پی ٹی آئی یہ ادارے چلے گا مسپر کارپیشن چلے گا اگلے چھ مہینے جی چلے گا آلکتا ہے یہ خبریات کی چلے گا چھ مہینے میں میرے گروپ کس طریقے سے سب کو ساتھ لے کر چلتے گا انشاءاللہ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اور انشاءاللہ جو پروگرام ہوگا تو جلیل خان بابر صاحب جو ہیں میرے بڑے بھائی ہیں وہ یہاں بیٹھ میر کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں گا انشاءاللہ یہ کونسی گدر سنگی ہے یہ گدر سنگی ہے انشاءاللہ بہت شکریہ رانا سجاد صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے بہت شکریہ قربان فاطمہ صاحب آپ کا جلیل بابر صاحب آپ کا شکریہ ناظرین ہم نے آج کہ منسپر کارپریشن ملتان چل کیسے رہی ہے اور اس کا جو آج کا اجلاس ہے اس میں کاروائی کیا ہوئی ہے اور آگے آنے والے دنوں میں یہ چلتی نظر آ بھی رہی ہے یا نہیں اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے مذبان جمشید